اسلام علیکم یوورز ویلکم ان روماس کچن آج میں آپ کے ساتھ سندھی چکن ہانڈی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں سندھی چکن ہانڈی کو تیار کرنا انتہائی آسان ہے اس کے لیے نہ تو بہت زیادہ ٹائم ریکوائر ہے اور نہ ہی کوئی سپیشل انگریڈینٹس ریکوائر ہیں جو انگریڈینٹس گھر میں موجود ہوتے ہیں ان انگریڈینٹس سے ہی یہ زبردست قسم کی سندھی چکن ہانڈی پک کر تیار ہو جاتی ہے انشاءاللہ یہ سب کو بہت پسند آئے گی آئیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اس میں شامل ہے چکن 1.5 kg لہسن 9 سے 10 جوے ادرک پاوڈر 1 ٹی سپون جوے تری 1 پیس بادیان کے پھول 2 ادد تیز پات 2 ادد دارچینی دو پیس 1 انچ سائز کے لاؤنگ 8 ادد بڑی الائچی 2 ادد زیرہ 1 ٹی سپون سابت کالی مرچ 15 سے 16 ادد کسوری میتھی 2 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی بل سپون سرخ مرچ پاوڈر 1 ٹی بل سپون دردری مرچ 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون دہی 750 گرام فریش ڈیری کریم 1 تھرڈ کپ ادرک جولین کٹی ہوئی گارنشنگ کے لیے سبز مرچ 4 سے 5 ادد گھی 1 کپ وینگر 5 سے 6 ٹی بل سپون سندھی چکن ہانڈی بنانے کے لیے تمام اگریڈنٹس میں نے ریڈی کر لیے ہیں اور ایسی پی کارڈ کے کارڈنگ تمام سابت گرم مسالے بھی تیار ہیں چکن کو دھونے کے بعد میں نے 5 سے 6 ٹی بل سپون سرکہ لگا کر 15 سے 20 منٹ کے لیے سٹینر میں رکھ دیا تھا جس کے وجہ سے گوشت دیکھیں آپ کافی حد تک نیٹ بھی ہو چکا ہے اور ٹینڈر بھی جلدی ہوگا اور جوسی بھی رہے گا ایک پین میں میں ڈال رہی ہوں 1 کپ گھی سٹووڈ آن ہے فلیم میڈیم رکھا ہے میں نے گھی گرم ہو رہا ہے اب میں میں اس میں ڈال رہی ہوں تمام سابت گرم مسالے سابت گرم مسالوں کو میں تقریباً ہاف سے 1 منٹ تک فرائی کروں گی اور جب اس میں سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس میں نیکس انگریڈیٹ ایڈ کروں گی مسالوں کو فرائی ہوتے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں لہسن 9 سے 10 جووے جو میں نے سلائس کر کے رکھے تھے اور اس کے ساتھ اس میں ڈال رہی ہوں نمک اس لہسن کو بھی میں آئل میں ہاف منٹ تک فرائی کروں گی لہسن کو فرائی کرتے ہوئے ہاف منٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چکن اور چکن ڈال کر میں چکن کو 5 سے 6 منٹ تک فرائی کروں گی یہاں تک کہ اس کا تمام بلڈ اور ایکسیس واتر کافی کر رہے اسی طرح چمک کے اندر سے میں اس کو خلاتے ہوئے مزید 4 منٹ تک فرائی کروں گی گوشت کو فرائی ہوتے ہوئے تقریباً 6 منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھئے اس کی لک اس میں بلکل بھی ایکسیس واتر یا بلڈ نظر نہیں آرہا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ادرک پاودر اس کے ساتھ ہی میں تمام ڈرائی انگریڈنٹس بھی اس میں شامل کر دوں گی جس میں شامل ہے سرخ مرچ پاودر گرم مسالہ پاودر حلدی پاودر دردری مرچ ان تمام مسالوں کو چکن میں ڈالنے کے بعد میں چکن کو ایک دفعہ پھر مکس کر رہی ہوں اور اسے ایک منٹ تک کے لیے مزید فرائی کروں گی فرائی کے پروسس کو آپ نے بہت احتیاط سے کرنا ہے مطلب آپ نے جلدی نہیں کرنی انہی چھوٹے سٹیپس کے وجہ سے ہی کھانے کا ذائقہ بڑھتا ہے اور یہاں پھر اس کو فرائی ہوتا ہے تقریبا ایک منٹ ہو چکا ہے دہی میں نے فل کریم یوگرٹ یوز کیا اور یوگرٹ یہ ویسے بھی ٹینر ہونے میں ہیلپ کرتا ہے چکن کی بھی یہاں دیکھیں میں نے اسے مکس کر لیا اور بہت اچھی لکھ ابھی سے ہی آ رہی ہے چکن کی اب میں چکن کو ڈھام کر 12 سے 15 منٹ تک کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکاؤں گی 15 منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھئے دہی کا پانی کافی حد تک خوش ہو چکا ہے اور گوشت بھی گل چکا ہے اب میں فلیم کو ہائی کر کے مزید ککنگ اس کی کروں گی یہاں تک دہی کا تمام پانی ڈرائ آف ہو جائے اس پوائنٹ پر چکن میں چمچ بہت احتیاط سے چلانا ہے کیونکہ چکن مکمل طور پر پک چکا ہے اگر بے احتیاطی کی تو چکن کے پیسز ٹوٹ جائیں گے دیکھئے یہاں پر تمام مویسٹر ڈرائ آف ہو چکا ہے کافی حد تک اور میں اس میں ڈھار رہی ہوں وان تھرڈ کپ کریم چمچ کے مطلب سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کر رہی ہوں لاسٹ انگریجنٹ جو کہ کسوری میتھی کسوری میتھی نہ صرف اس چکن ہانڈی کے فلیور کو انہینس کرتی ہے بلکہ اس کی لک کو بہت خوبصورت بناتی ہے سندھی چکن ہانڈی اس ریڈی ٹو سورف نو لیجے ویور دیکھئے فائنل پریزنٹیشن سندھی چکن ہانڈی کی اس کو میں نے جولین کٹ جنجر اور سبز مرچوں سے گارنش کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ثابت گر مسالے بھی اس کی لک کو چار چاند لگا رہے ہیں نہ صرف لک بلکہ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی اچھی لگے تو فرنز اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میاد رکھی گا شکریہ